ہوئے 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 ابھی شیخ شرما یار یہ ایٹم بم کہاں سے لے کے آگئے ہیں انڈیا والے مجھے یہ سمجھ نہیں ہوتی ہر روز نیا میچ ہوتا ہے کوئی نیا ہیرو جو ہے نکل کے سامنے آ جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ششانک نے کل کیا کمال کی اننگز کھیلی اور آج ابھی شیخ شرما اس لڑکے کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں وائلڈ کپ انڈر نائنٹین پرتوی شاہ کی کپتانی میں اس نے کھیلا تھا وہاں پر بھی بڑا کمال کا یہ کھیلا تھا یقین کرو ایم ایس دونی تیسے چوتھے نمبر پہ آئے گا تو آپ کی اسی ایس کے ٹیم جی 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 دل دوکھا یار صرف ایک بندہ پرفارم کر کے گیا وہ بھی دوبے فوٹی فائف کر کے گیا باقی کسی پلیئر سے کوئی ہمیں کوئی چھوٹی ٹیم کہہ رہا ہے ایم ایس دونی میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں ہم ایس دونی کو وان ڈاؤن لے کے آئیں ان کو پرفارم کرنے کا موقع نہیں یار اس طریقے سے جو پھر ہم سی ایس کے سے بھی امید آ رہا تھے دکھ ہو رہا تھا سی ایس کے کو دیکھیں یار یہ دونی کر کے آ رہا ہے دونی کی موجودگی میں ہم خود دونی پرفارم کرتے ہیں دیکھنا چاہتے تھے شاید وہ اپنے ینگ سٹر کو چاہتا تھا کہ وہ پہلے آئے وہ پرفارم کرے لیکن ہم چاہتے تھے کہ دونی پہلے آئے اور دونی پرفارم کرے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور دوستو کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیں دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کیا ریاکشن اس کی اوپر آر ایچ ایس نے بڑا شکار کیا اپنے ہوم گراؤن میں اس ٹورنمنٹ کی اب تک کی سب سے بیسٹ اگر ٹیم کہیں تو بلکل غلط نہیں ہوگا جی ہاں سی ایس کے سی ایس کے کا شکار کر لیا ہے اور بڑا ہی کنمنسنگ لی بڑا ہی آرام سے بڑا ہی سکون سے یہ میچ جیتا ہے اور انہوں نے آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا ہے سی ایس کے کو بہت پہلے روحت اور ورات کو اور اب امیز دھونی کو پاٹ کمنس نے سائلنس کر دی اس مائچ سے پہلے تمام انڈین سے کہہ رہے تھے کہ ماہی بھائی اس کمنس نے اس ہیڈ نے مل کر بڑا ہمیں رولایا ہے ایک سو چالیس کرون بھارتیوں کو خاموش کر دیا ہے اس کمنس نے اس کمنس نے مائچ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آئی وانٹ ٹو میک دا کراؤٹ سائلنٹ آپ اس سے بدلہ ضرور لینا کمنس بھی شاید سمجھ رہے تھے اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہائی کانٹ آؤٹ سمارٹ امیز دھونی لیکن جو مائچ ختم ہوا تو یہ نتیجہ نکلا کہ ایکچولی میں کمنس نے آؤٹ سمارٹ کر دیا امیز دھونی اور سی ایس کے کو اور اس کے بعد بھی ہم نے اس کو کئی بار دیکھا اور اس آئی پی ال میں کیا دعا دار قسم کی یہ بیٹنگ کر رہا ہے بھائی اور ہیٹنگ چھکے کے علاوہ یہ بات ہی نہیں کر رہا ہے پیس اتنی اس کو پسند ہے نا کہ پیسرز کو یہ کھا کے رکھ دیتا ہے آج ہم نے دیکھا کہ مکیش شودری کے ایک ہی آور میں اس نے جو آپ ستائیس رنز بنا دیئے ایک آور میں ستائیس رنز دوسرا آور تھا یار یہ انکہ آپ دیکھیں کہ اندازہ نہیں آپ لگا سکتے ہیں پہلے وال پہ چوکا پھر جو آپ سی فر پھر چکا پھر جو آپ ڈاڈ وال گئی پھر جو آپ نو وال اس پہ چکا پھر جو آپ فریٹ پہ بھی جو آپ چکا پھر اگلے وال پہ چوکا یعنی کہ کمال کی بیٹنگ اور یقین مانے اس آئی پی ال میں ابھی شیخ شرما نے سب کو حیران کر کے رکھا ہوا ہے پریویئس میچز کے اندر دو میر لگا تھا سی ایس کے تو ہار نہیں سکتی تھی پہلی بات ہوئی ہے اور سنڈائیس جیسی ٹیم سے جو کہ اتنی بڑی ٹیم بھی نہیں ہے پر آج دل دکھا یار صرف ایک بندہ پرفارم کر کے گیا وہ بھی دوبے فورٹی فائیو کر کے گیا باقی کسی پلیئر سے کوئی ہمیں کوئی مجھے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی چھوٹی ٹیم کے ریاں امیس زونی میں آپ بھی بھی کیا رہا ہوں امیس زونی کو آپ ون ڈاون لے کے آئیں ان کو پرفارم کرنے کا موقع دیں یار اس طریقے سے تو پھر ہم سی ایس کے سے بھی امی بیٹھے ہیں کہ یہ ٹیم جو ہے ٹی 24 والا اے پیل وہ اپنے نام کر جائے گی بڑھا جسی ٹیم کی پرفارم کاری ہیں سر رو بندرہ کو کیا ہو گیا روتو راج کو کیا ہو گیا حد تیجہ بھی ان پر ان کو کافی بہت بلی جیزے بھی وہ آج ٹی ون ٹی بھالی دلنی دکھا پائے دیکھیں داری بات ہے جو جو پرفارمس پہلے دیا کرتے تھے وہ پرفارمس نہیں نظر آری پر یہاں پہ جو ٹیم پرفارم کر رہی ہے اس کی طریق بنتی ہے کہ سن رائد نے ہیدرابان نے جس ریکی سے وان سکسٹری فائو کے اوپر پانچ آؤٹ کر دیا اور ان کو سکور بھی آگر نہیں کرنے دیا تو مجھے لگتا ہے ان کو اپنا فیسرا تھوڑا سا چینج کر لینے چاہیے دو میچ آپ ہار چکے ہیں لگا دار آپ ایم 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 دنیا کو دوسرے نمبر پر بیچ کے دیکھیں وہ کوئی بات نہیں ایک میچ میں آؤٹ ہوں گے دوسرے مجھ میں تو آپ کو سینچیری تو پرفارم کر کے دکھا ہی دیں گے کمس کام اتنا سینئر پر لے رہا اس نے ہمیں جس مجھ میں اس نے پرفارم کر کے دکھا ہے پورا انڈیا ہمیں زونی ہمیں زونی ہمیں زونی کر رہا تھا تو ظاہری بات ہے تو جس طرح سے آج مجھے پرفارمنس نظر آئی ہے ابھی شیخ شرما کی اور اس نے بیجن بارہ بولو کے اوپر سینچی سکور مارا رہا ہے مجھے لارہا تھا کوئی روش شرما کا چھوٹا ابھی شیخ شرما نے کون ساتھ فیم کا لشاہ کر لیا تھا یا پھر کون ساتھ پیک لگا گیا تھا کہ اس کو آنے کی بھی جلدی تھی اور جانے کی بھی جنا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس ہے اور ان کی پرفارمنس کی تریف کرنی چاہیے اور یہ جو نیا ٹیلٹ آگے آرہا ہے انڈیا کے اندر وہ اس طریقے سے آئی پیل اس کو پرموٹ کا رہا ہے اور شاہد مجھے اس لیے لگتا ہے امس دونی کی اس لیے پہلے دوسرے نمبر پر نہیں بھیج رہے کہ جو جونیر ٹیلٹ آگے وہ اچھی تکے سے پرموٹ ہو سکے کیونکہ امس دونی تو تقریباً اب وہ رٹائر ہی ہیں اپیل میں جو انڈیا کا ینگ ٹیلٹ نکال ہے وہ تو پکڑے ہی نہیں جا پا رہا کیا 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 ابھی تو ابھی تو اپیل کے بعد جو انڈیا کی نئی ٹیم بنے گی وہ تو پیر مجھے لگتا ہے انڈیا کو پچاس بندوں کی ٹیم بنا رہے گی جتنا ٹیلٹ انہوں نے کٹھا کر لیا اور ہر میچ کے اندر دو دو بندے بھی ڈی پلیئر کر کیے جائیں تو میں سے لگتا ہے ہر پلیئر آپ کو سنسی سنسی دے کے جائے گا پانچ دائیں دے کے جائے گا جو پرفورمس ہو رہی ہیں بات سی ایس کے کو چاہیے کہ تھوڑا سا اچھا پرفورم کریں کیونکہ ہماری ایکسپٹریشن آخر زیادہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بای جان آپ اچھے تکے سے پرفورم کریں اب ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ بای جان سی ایس کے ادھر 2024 والا ای پیل اپنے نام کرے گی وہاں پہ ہمیں دو میچ لگاتا رہا رہا ہے میریان تو اس چیز کا دکھ ہوئے کہ ایم ازونی کی اور اتنی بڑی ٹیم جو ہے جس میں اتنے بڑے خلاڑیوں کے نام ہو اور وہ ڈاؤن ہو جے ایک چھوٹی سی ٹیم سے تو اس چیز کا دو دکھ ہے ای پیل 2024 کون جتنے والا کون سی ٹیم تائٹل مین کرنے والا ابھی بھی میں کہوں گا کہ سی ایس کے ہی جیتے گی ابھی بھی ابھی بھی جیتے گی سی ایس کے شیوم دھوبے نے جس طرح سے ایننگز کھیلی ہے وہاں پہ آکے ایسا لگا کہ تھوڑا سا انہوں نے ریکاور کیا ہے اور رنز کسی حق تک ایسے لگ رہا تھا کہ شاید 165 کے قریب جو رنز بنا لیا ہے انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ریزن ایبل ہیں لیکن بھائی جس طریقے سے آج ایسا ریچ نے کھیلا ہے اور خاص اور پہ جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے بہت ہی دماغے دار بڑا ہی تباکن سٹارٹ اور اس میں جو ابھی شک نے کمال کی ایننگز کھیلی ہے 37 رنز بنائے انہوں نے بارہ گیندوں پہ آئی تینگز ہو لیکن یہ جو 37 رنز ہیں یہ بھلے کم رنز آپ کو نظر آ رہے لیکن انہوں نے میچ کا ٹیمپو چینج کر دیا اور جس طریقے سے پھر دونوں ہاتھوں سے اس موقع کو ایس آر ایچ کی ٹیم نے گراب کیا ہے کمال کیا ہے لیکن اس ماش کے ہیرو میرے احساب سے ابشیق تھے ابشیق آتے ہیں اور ابشیق چھاتے ہیں بارہ بولوں پر 37 رن 3 چوکے 4 چھکے اور پورا ایس آر ایچ کا جو کراؤڈ ہے وہ ان کے لئے تالیاں بجاتا ہے خاص طور پر مکیش شودری کے اوور میں جو مار ماری گئی ہے ویسی مار ہم نے نہیں دیکھی پہلی بول پر چوکا دوسری بول ڈاٹ تیسری بول چھکا پھر ڈاٹ پھر چھکا نو بول تھی پھر چھکا پھر چھکا ایک آور میں 27 رن چاہی دمو کے شودری اس رات کو بھولنے مالے نہیں ہے لیکن ابشیق کو آپ نہ بھولیے گا کیونکہ ابشیق لگاتار پرفارم کر رہے ہیں چار میچس ایک سو ایک سٹ رن چالیس کا ان کا ایوریج ہے سٹرائک ریٹ 217 کا ہے 12 چوکے اور اس سے کہیں زیادہ چھکے جو پندرہ ہے ایسا لگتا ہے کہ یووراج سنگھ نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ ابشیق شرما میں نظر آتی ہے اور اس IPL میں دو بل لباز ایسے نظر آتے ہیں جو شاید یووراج کی جھلک دکھاتے ایک ابشیق دوسرا نام شیوام دوبے ابشیق شرما اس IPL کی بات کی جائے تو 19 بولوں پر 32 رن 23 بولوں پر 33 رن 20 بولوں پر 29 رن 12 بولوں پر 37 رن اور یہ ایک پرفیکٹ سٹارٹ ہے یہ بتانے کے لیے کہ T20 کرکٹ میں آپ کیسے کھیلیں اور T20 کرکٹ میں پاور پلے کا استعمال جو ہے وہ کیسے کیا جائے CSK کوشش اچھی تھی لیکن آخری کے اوور بھی رن نہیں بنے اس وجہ سے 165 پر سمٹ جاتی ہے لیکن ان کی سائٹ سے بھی شیوام دوبے کی چرچائیں ہونی چاہیے